میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے ویڈیو لیکچرز کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طالبہ آج سے ہم جماعت دخم کی اسلامیات کے مختصر سوالات کے جوابات کا سلسلہ شروع کرنے لگے ہیں لیکن اس سے پہلے اسلامیات کا پیپر پیٹرن کیا ہے آپ اس حوالے سے اس لیکچر میں تفصیل سمجھ لیجئے عزیز طالبہ یہ پیپر کل پچاس نمبروں پر مشتمل ہوگا جن کی تفصیل کچھ اس طرح ہوگی کہ سوال نمبر ایک جو ہے وہ معروضی پر مشتمل ہوگا اوبجیکٹیو ٹائپ پیپر ہوگا جس کے دس نمبر ہوں گے دس معروضی کے سوالات آپ سے پوچھے جائیں گے ملٹیپل چوائس کوشنز ہوں گے اور اس کے دس نمبر ہوں گے سوال نمبر دو یہ مختصر سوالات کے جوابات آپ کو دینا ہوں گے نو سوالات آئیں گے اس حصے میں آپ چھے سوالات کے مختصر جوابات دیں گے اور کل نمبر اس سوال کے بارہ ہوں گے سوال نمبر تین بھی مختصر سوالات کے جوابات پر مشتمل ہوگا اس حصے میں بھی نو سوالات آئیں گے اور آپ ان میں سے چھے سوالات کے مختصر جوابات دیں گے اور اس حصے کے بھی کل نمبر بارہ ہوں گے سوال نمبر چار آیات کا ترجمہ سورت احزاب اور سورت الممتحینہ ان میں سے تین آیات دی جائیں گی جن میں سے آپ نے دو آیات کا ترجمہ کرنا ہوگا اور ایک آیت مبارکہ کا ترجمہ کرنے کے چار نمبر ہوں گے یوں چار چار نمبر کی دو آیات کا آپ ترجمہ کریں گے اور اس حصے کے کل آٹھ نمبر ہوں گے تو یوں سمجھئے کہ یہ ایک آٹھ نمبر کا لونگ کوششن ہے سوال نمبر پانچ حدیث مبارکہ کا ترجمہ اور تشریح کریں عزیز طلبہ اس سوال کے کل تین نمبر ہوں گے ایک نمبر حدیث کا ترجمہ اور دو نمبر کی تشریح ہوگی سوال نمبر چھے موضوعاتی مطالعجات عزیز طلبہ آپ جانتے ہیں کہ اسلامیات میں میٹرک اسلامیات میں کل نو موضوعاتی مطالعجات شامل ہیں جن میں سے پہلے چار کلاس نائنس میں جبکہ آخری پانچ طہارت اور جسمانی صفائی سے لے کر حقوق علیبات تک یہ جماعت دہم میں شامل ہیں ان موضوعاتی مطالعجات میں سے لونگ کوشن آئیں گے دو لونگ کوشن آئیں گے جن میں سے آپ نے ایک کا تفصیلی جواب لکھنا ہوگا اور عزیز طلبہ اس کے کل پانچ نمبر ہوں گے عزیز طلبہ اگر آپ ان کو ٹوٹل کریں تو کل اسلامیات جماعت دہم کا جو پیپر ہوگا وہ پچاس نمبر پر مشتمل ہوگا عزیز طلبہ آج کے اس لیکچر میں آپ نے اسلامیات جماعت دہم کا پیپر پیٹرن سمجھا اگلے لیکچر سے انشاءاللہ ہم سورة الاحذاب کے پہلے رکوع کے مختصر سوالات کے جوابات کا سلسلہ شروع کریں گے تب تک کے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ